میں ایک فکرہ جناب تک پہنچا دے حضرت عباس علیہ السلام دیجئے ظاہری عمر مبارک ہوئی نا گیارہ سال کتنی جی گیارہ سال دے ہوگے حضرت عباس پتہ نہیں علی علیہ السلام کیا انتظار ہے ہی حضرت عباس سے جوان ہوندہ کہ ایدو جناب عباس گیارہ سال دے ہوگے تے مولا علی نے بھی سفین لڑن دی تیاری شروع کرنا توجہ شاید علی علیہ السلام نے حضرت عباس سے انتظار ہے یارہ سال دے حضرت عباس ہوگئے اور مولا علیہ السلام نے بھی سفین دی جنگ لڑن دی تیاری شروع اور کائنات دیے پہلی اور آخری جنگ کہ جیسے جیسے مولا علیہ السلام اپنے سارے فرزندان اولائے کے شریک ہوئے اس تو بات چشم فلک میں اور منظر نہ بیکھا کہ علی قدی اپنی پوری کتار پترندی لے کے سجدھج کے کسی میدان جنگ گچ گئے یارہ سال دے حضرت عباس اور علی صفیم دے میدان جنگ دریائے فراد دے ایک کنارے تے فرزند ابو صفیان دا لشکر اور دوسرے کنارے تے فرزند امران دا لشکر ہارے حیرہی ہارے حیرہی ماشاءاللہ میں تمام ناظرین اور جو جتنے بھی تشریف فرماؤ پہلے تو اطلاع دے دیں وہاں کہ اس جشن تو بعد حرم حضرت عباس کرولہ دے علم دی زیارت بھی کروائی ماشاءاللہ جو جو دیکھ رہے اپنی دعا ذہنے چھ رکھنا میں نہ دیکھنا کہ کون پڑھے لیکن دعا ذہنے چھ رکھنا چونکہ میں فکرہ اس حسنی دا پڑھنا چاہنا کہ جو ہار کسی دی آس ہے جس نے ذکر دے ویچ خود امام وقت تشریف فرماؤں دے وہ حضرت دریائے فرادہ کنارہ ایک طرف فرزند ابو صفیان دا لشکر دوسرے طرف فرزند حضرت عمران دا لشکر جو اس پاس دا لشکر آئے اسی تعداد ہے ایک لگت تقریبا اٹھالیس ہزار جو امیر المومنین دا لشکر ہے اوہ دیت تعداد ہے تقریبا پچیس ہزار یا اگر لوت فلوت تو لفظ بدل لینا ایک طرف لشکر فرار دوسری طرف لشکر کرار ایک طرف لشکر فرار اور دوسری طرف لشکر کرار اور جس دک کمانڈر انچیف بھی میرا مولا حیدر کرار تقریبا چھ مہینے جنگ سفین ہے جو مسلسل چل دی رہی ہے اور چھ مہینے درمیان دو مہینے حرمت دے آگے محرم اور سفر کیونکہ محرم اور سفر دے بیچے لڑائی ہو نہیں سکتے یکم محرم آئی جناب امیر المومنین نے اپنے پورے لشکر نوی کٹھا کر کے فرمایا کیونکہ میں بانی شریعہ دبھائی ہوں لہٰذا انہ دو مہینے لڑائی نہیں کرسکتے اس پاس سے کوئی حملہ کرے تو دفاع ضرور کرنا خود حملہ نہ کرنا یعنی توسی حملہ نہیں کرنا کوئی ادھو حملہ کرے تو دا دفاع ضرور کرنا وہ جنگیں جنگیں سننے دیے جی میں توسی سننے دے بیٹھے نارے حیدی نارے حیدی نارے حیدی نارے حیدی جو تو فرمایا اس پاس جو حملہ ہوئے تو دفاع ضرور کرنا ہے لیکن پہل حملے چاہے محرم گزر گیا سفر گزر گیا اپنی عقیدہ دا اظہار کرنا چاہنا اپنے لفظہ نال محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکم ربیو الول اٹھتیز ہجری سورج نکلدہ پیائی امیر المومنین نے اپنے گھوڑ دی لگا میں جا کے سجا ہاتھ رکھتے دن نکلدہ پیائی یکم ربیو الول مولا علی علیہ السلام نے آکے اپنے گھوڑ دی لگا میں چاہتا رکھتے علی علیہ السلام دا گھوڑ دی لگا میں جھد رکھنا کہ جناب مالک اشتر قریب آگے اگر لوت فلوت فکرہ پڑھنا چاہنا ہے امیر المومنین نے سجا قدم رکھیا رقابج قرآن نے الحمد پڑھی علی گھوڑ دی زین تے بیٹھے قرآن ون ناس قرآن یاسین پڑھی علی نے خبہ قدم رقابج پایا قرآن ون ناس پڑھ کے ختم ہو گئے علی علیہ السلام دا گھوڑے تے بہنہا ہی یا کسی خیمے چے امام حسن وے کھیا کسی خیمے چے امام حسین وے کھیا کسی خیمے چے حضرت محمد انفیہ وے کھیا کسی خیمے چے جناب جعفر ابن علی وے کھیا کسی خیمے چے آن ابن علی وے کھیا کسی خیمے چے حضرت عباس ابن علی وے کھیا سب بیکیا بھی بابا گھوڑے تے سوار ہے جہون دے نکل دا باپ نو گھوڑے تے سوار ہو کے سارے بیٹے خیمے چو نکل دیا ہے ہتھا ہی تلوارا اور فکرہ ساری رات لطف لینواز زکا کیا اٹھارہ پترہ دے ہتھا جلی تلوار بیکھی پھر امیر المومنین دے چہرے تے اللہ دا جلال سے مٹ کے آلے مولا علیہ السلام نے ایک لکٹ تالیس ہزار دے لشکر دے تائرانہ نگاہ پائی اور اپنے پترہ دا چیرہ دیکھ کے فرمائے میرا کان سا بیٹا ہے جو شان کے لشکر سے اگے لے جائے مد مقابل لشکر ایک لکٹ اٹھالیس ہزار اور علیہ فرمارہ میرا کان سا بیٹا جو شان کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے گا پانی بند ہو چکا ای گھاٹ انہوں نے کب سے جا چکا علیہ السلام دی فوج دا پانی بند ہو چکا جس لئے مولا فرمائے نا میرا کان سا بیٹا ہے جو شان کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے گا سب تو پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام اگے آگے امام حسن علیہ السلام سامنے آکے بیٹھ کے جتنا بھی موتے ہاتھ رک جو دعا واسے تو ضرور بول پو گے دات تا جیڑی تسی میں دینی ہے یو دے دیتی تے جیڑی باچ گئی ہے اتنا گھر جا کے کوٹ ہی نہیں بان جانی ہے سب تو پہلے امام حسن علیہ السلام لفظ جتنا زور ہے میں پڑا زور گھٹا کے توڑا زور ہوئے کھاں کے کتنے کے زور تشریف فرما اور میں اس یقین اور اعتمادنا الفکرہ پڑھنا چاہ رہا جو جس مقام تے بھی سوڑ رہے ہیں وہ اتھے بیٹھ کے بھی میرے حق کے دعا کرے گا اور میں دعا گو ہاں کہ حضرت باب الحوائی جنہیں ہم دے دعا ہوا پوریاں کریں جس لئے امام حسن علیہ السلام قریب آیا اور امام حسن فرمایا بابا چونکہ میں چوڑے بیٹے ہیں دیویچو سب تو بڑا ہوں لہٰذا اجاز آپ دے گو تو میں حملہ کر دا جس لئے فرمایا نا میں حملہ کر دا علی گھوڑے سے ایسے اترے جیسے محمد میرا آج سے رہا پیس علی گھوڑے سے ایسے اترے جیسے علی نے قریب آکے حسن کی پیشانی پہ بوسنے کے فرمایا میں اپڑے پترہ نکال کی دیئے محمد پترہ نکال پھر میں اپڑے بیٹے ہیں نگال کی دیئے میرا کون سا بیٹا ہے جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لٹا ہے میدان مباحلہ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ حسن حسین فرزند رسول ہے میرا بیٹا میرا کڑا پترے جیڑا شام کے لشکر نال ایک لاکھٹالی ہزار دلشکر مال علی فرما رہے ہیں کلے ہاں جنگ لڑے علی دا ہر بیٹا لڑائیے چھلیے شجاعت علی علی علیہ السلام دا ہر بیٹا ان تاریخات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام دے بیٹے جناب آن ابن علی اگاں گھتے اٹھارہ بیٹے جو کتارید کھڑے ہیں اور علی سامنے کھڑے ہیں سوچو تو صحیح کہ علی علیہ السلام دے سامنے اٹھارہ بیٹے کھڑے ہیں کیا حسین منظر ہوسی کاش کہ اے منظر سان بھی بے کھڑا نصیب ہوندہ کہ امیر المومنین سینہ تانکے کھڑے ہیں اور اٹھارہ بیٹے سامنے اور علی پوچھ رہے کون سا بیٹا ہے میرا جو شام کے لشکر سے اکیلے جنگ لڑے تو جناب آن ابن علی اگاں گئے فرمایا بابا اجازت ہو تو پھر میں حملہ کرو علی نے فرمایا شاہ باش لیکن آن ایک بات یاد رہا لشکر تو میں دیڑنا نہیں لڑنا کلے ہیں لشکر نہیں دیڑنا لڑنا کلے ہیں اُس تو علاوہ کسی اور چیزی ضرورت ہی تو دس تو جناب آن نے فرمایا بابا چونکہ لشکر تو تُس ہی دیڑنا نہیں لہٰذا اپنا گھوڑا دے دے وہ اور اپنی تلوار دے دے بہت دو تین منٹ باقی ہیں اور جناب دیزاحمد تمام کر رہے ہیں اور اسبعد حضرت عباز علمد زیارت کروائی جائے گی فرمایا گھوڑا بھی اپنا تلوار بھی اپنی دے دو علی نے فرمایا گھوڑا بھی دوں گا تلوار بھی دوں گا لطف لینا جو جس مقام دے سون رہے حضرت عباز دا مریض فرمایا گھوڑا بھی دے سا تلوار بھی دے سا اگل کر کے علی نے نکل دے سورج دی اکھے چاک پائی پھر ایک لکھ اٹھالیس ازار دلشکر ویکیا پھر آن ابن علی دا چیرہ ویک کے فرمایا گھوڑا بھی دوں گا تلوار بھی دوں گا دیر کتنی لگے گی میدان فتح کرنے علی فرمایا دیر کتنی لگے گی جنابِ آن نے فرمایا بابا سارا لشکر فننار کر کے میں مغرب دی نماز تیرے پیچھے پڑھ علی نے فرمایا مغرب لو دیر ہے مجھے جلدی ہے یا علی مشکل کو فرمایا فرمایا مغرب لو دیر ہے علی نو جلدی ہے جس لئے مولا فرمایا نا مغرب نو دیر ہے حاجی سورج نکل رہے اور بیٹا فرما رہے سارا لشکر فننار کر کے مغرب بھی نماز پچھے پڑھ سا علی فرمایا مغرب نو دیر ہے سورج غروب ہونے جی بڑا وقت لگے گا میں نو بڑی جلدی ہے جنابِ آن سار جو کہا کہ پچھاٹے علی نے قدم اٹھایا قدم اٹھے رکھے جیتے جنابِ محمدِ حنفیہ کھڑے انفیہ نے فرمایا اجازت ہوئے تو میں حملہ کراؤں علی نے فرمایا شاہ باش لشکر تا دینا نہیں کسی چیزی ضرورت ہے تا مانگ آن نے فرمایا گھوڑا بھی چاہی دے بولو تھوڑا جو تلوار بھی چاہی دے علی نے فرمایا تین کی چاہی دے تو جنابِ محمد انفیہ فرمایا گھوڑا تو آڈا نہیں چاہی دا بس اپنی زلفکار دے دے وہ علی نے فرمایا لے زلفکار دینا دیر کتنی لگ سی تو سارا لشکر فنار کر کے زہر دینا ماہ تیرے پچھے پڑسا علی نے فرمایا زہر نو بھی دے رہے میں نو جلدی مولا علی علی علیہ السلام نے فرمایا محمد انفیہ زہر نو بھی دے رہے علی نو بولو تھوڑا جو علی نو ہور جلدی ہے جس لئے اے بھی پچھا ہٹے ہونڈ علی علی علیہ السلام دیکھاں گا کتنی توجہ نال کون سوڑ رہے اور کتنے حاضر بیٹھے اور کتنی دعاوہ دل چلے کے بیٹھے ہو علی علیہ السلام دے قدم ہور و دے اور قدم اس جگہ تے رکھے جی تھے یارہ سال دا کمر بنی حاشم حضرت ابل فضل العباس صلی اللہ محمد و آلی محمد و آلی محمد و آلی محمد و آلی محمد تھوڑی جی پذیرائی فرما دے وہ دعا دے نال دی تو جناب عباس ہے گا و دے بابا اجازت ہوئے تو میں حملہ کرا مولا علی علی علیہ السلام نے نا مسکرا کے اور تھوڑا جی حیرانگی نال حضرت عباس اچھی رہا دے کیونکہ اس سے تو پہلے حضرت عباس کا دی جنگ لڑے ہی نا تو جناب علی علی علیہ السلام نے فرمایا غازی تو آج تو پہلے تو جنگ ہی نہیں لڑے مد مقابل ہیک لک اٹھالیس ہزار دا لشکر جنگ لڑ لے سے تو جناب عباس نے حد کر دی تھی باب ادھے قدم چوم کے فرمایا باب تین دن کی عمر میں کلہ اجدر چیر سکتا ہے تو بیٹا یارہ سال میں ہماری حضرت عباس فرمایا اگر باب تین دن کی عمر میں کلہ اجدر چیر سکتا ہے تو بیٹا یارہ سال حملہ نہیں کر سکتا تو جناب علی علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا غازی پھر حملہ کھو لیکن آن ابن علی نے گھوڑا بھی منگیا سرچویہ جی گھوڑا بھی منگیا تلوار بھی منگیا ہنفیہ نے صرف تلوار منگیا تجھے کیا چاہیے گھوڑا دوں نہیں بابا تلوار دوں نہیں بابا جاگو گے تھے فکرہ پڑھا گھوڑا دوں نہیں بابا تلوار دوں نہیں بابا لیزہ دوں نہیں بابا خود دوں نہیں بابا ڈھان دوں نہیں بابا کیا چاہیے غازی مسخرا کے تھے تیری دعا چاہیے حسنین کی رضا چاہیے بس تیری دعا اور حسن حسین کی رضا علی نے فرمائے دعا بھی دیتا ہوں حسن حسین کی رضا بھی شامل ہے لیکن غازی دیر کتنی لگے گی آخری فکر ہے دعا ذہنچ رکھو دیر بولو دیر کتنی لگے گی انہوں نے اس فکر دی گہرائی ہر بندہ نہیں شمجھ سکتا جس لئے فرمائے دیر کتنی لگے گی ابباس تھوڑا جا میدان جنگ قدم رکھے نا پورے لشکر نوے کے فرمائے بابا صرف ایک لکٹ تالیس ہزار دا لشکر ہیں علی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی بابا میں قلب لشکر پہ حملہ کروں گا علی فرمایا دیر کتنی لگے گی بابا اقب لشکر سے نکل جاؤں گا علی فرمایا دیر کتنی لگے گی بابا میمنہ سے داخل ہو کے محسرہ سے نکلوں گا علی نے فرمایا دیر کتنی لگے گی بابا ہوا کی طرح چل کے طوفان کی طرح ان کے سروں سے گزر جاؤں گا علی نے فرمایا غازی کتنی دیر لگے گی ابباسد ہے تیری امام نت تیری ولایت تیری عصمت کی قسم پہلے بندے کا سار کاٹ کے ہوا میں پھینکوں گا اور آخری بندے کا سار کاٹتے تک پہلے کا سار زمین پہ آئے تو مجھے عباس لگے نارا ہے دری نارا ہے دری اللہمہ شلعہ محمد و آلے محمد محمد و آلے